السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈاز کے بارے میں یعنی کہ ڈسک اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں ڈاز ڈسک اپریٹنگ سسٹم اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے تو آج کچھ سٹوڈینٹس کی ریکویسٹ پہ یہ ڈاز اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بتانے لگا ہوں تو اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پھر سے بتاتا چلوں کہ سیٹ آف پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے ہارڈ ویر پارٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے مینج کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اپریٹنگ سسٹم کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا مال لے کہ ایک کمپیوٹر کے اندر اپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ ایک روح ہے جس طرح ایک انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے تو ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم میں کوئی ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو یہ ونڈو جو ہے یہ اپریٹنگ سسٹم کی ایکزیمپل ہے یہ ونڈو اپریٹنگ سسٹم ہے تو اب ڈسک اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ونڈوز آج کل چاہل رہی ہیں تو ونڈوز کا استعمال کیا جا رہا ہے ونڈو ایک گرافیکل یوزر اپریٹنگ سسٹم ہے ایک ایسا اپریٹنگ سسٹم جو اس میں ہر ایک چیز گرافیکلی طور پر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور ہم کسی بھی آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور وہ اپن ہو جاتا ہے لیکن ڈاز کیا ہے ڈاز جو ہے یہ ہے ڈسک اپریٹنگ سسٹم اور یہ کمانڈ لائن اپریٹنگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے جب بھی ہم نے کسی پروگرام کو رن کرنا ہوتا ہے یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کمپیوٹر سسٹم کو ایک کمانڈ دے کے پھر جو ہے اپن کرتے ہیں اس پروگرام کو جیسے ہی مان لے کہ میں نے مائی کمپیوٹر کے پروگرام کو اپن کرنا ہے تو کیا ہوگا کمپیوٹر سسٹم کو ڈاز اپریٹنگ سسٹم میں ہم کمانڈ دیں گے مائی کمپیوٹر کی تو پھر وہ جو ہے وہ اپن ہوگا تو ڈاز بھی ایک اپریٹنگ سسٹم ہے ونڈو بھی ایک اپریٹنگ سسٹم ہے لیکن فرق کیا ہے داز جو ہے یہ کمانڈ لائن انٹر فیس ہے لیکن ونڈو گرافیکل انٹر فیس ہے اب لفظی طور پر پڑتے ہیں داز مائیکرو سافٹ ڈسک اپریٹنگ سسٹم is a single user single tasking computer اپریٹنگ سسٹم that use a command لائن انٹر فیس یہ ایک single user single tasking اپریٹنگ سسٹم ہے جیسا کہ ایک user جو ہے استعمال کر سکتا ہے اسے ایک single plateform پہ جیسا کہ ایک personal computer میں ہم نے اسے install کیا اور اس کو ایک time پہ ایک ہی user جو ہے کام میں لاسکتا ہے ایک ہی user اس کا استعمال کر سکتا ہے اور یہ ایک command line interface provide کرتا ہے command line interface مطلب کہ ہم computer system کو جب بھی کوئی کام کہتے ہیں جب بھی کوئی computer system سے کوئی program ہم نے open کروانا ہے تو اس کے لئے ہمیں command دینی پڑے گی لیکن graphical user interface میں کیا ہوتا تھا ہم just مان لے کہ ہم نے my computer کے program کو open کرنا ہے تو ہم my computer کے program کے پہ کے icon پہ click کرتے تھے اور وہ open ہو جاتا تھا یہ تھا graphical user interface اب کیا ہے کہ command line interface میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے my computer کی computer system کو command دینی ہوتی ہے جس سے وہ پھر اس software کو open کرے گا تو command line interface difficult ہوتا ہے graphical user interface سے تو آج کے دور میں اسی لئے windows کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک graphical user interface ہے it is developed by microsoft تو disk operating system بھی microsoft سے introduce ہو ہے microsoft نے اسے develop کیا تھا پھر آہستہ آہستہ جو ہے progress ہوتی گئی اور windows جو ہمیں provide کر دی گئی ہے ایک اچھا platform کیونکہ آنے والے دنوں میں ہماری technology جو ہے جس قدر increase ہو رہی ہے تو لوگ پھر چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا لوگوں کو provide کیا جائے industries جو چاہتی ہیں کہ لوگ ہمارے طرف attract رہے ہیں تو انہوں نے window پھر جب بنائی تو window ایک graphical user interface تھا تو doors پیچھے رہ گیا وہ اس لئے کیونکہ command line مشکل ہے اور graphical user interface جو ہے وہ easy ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کر doors کے بارے میں disk operating system کے بارے میں i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ